اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد اکیل ہے آج ہم بات کریں گے بہت ہی کامن اور عام سا مرز جس کو ٹونسلائٹس یا ٹونسلس حبوبے عام میں کہا جاتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بچوں میں ملتا ہے لیکن آپ میں سے بہت کم لوگی جانتے ہوں گے کہ جو ٹین ایجر ہیں جن کی عمر بڑھ رہی ہے پہارا سے لے کے پچیس سال کی عمر تک کے بچے بچیوں میں بھی ہمیں یہ مرز دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے ٹونسلس ہوتے کیا ہیں یا ٹونسلائٹس ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ ٹونسلس ہیں کیا ٹونسلس ہمارے گلے میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے مختلف اقسام کے یہ ہمارے بکل ٹیوٹی میں یا موں میں ایک ایسے حدود موجود ہیں لیمفیٹک سسٹم کے لیمفیٹک سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ہمیں قوت مدافعت پروائیڈ کرتا ہے اس کے جو حدود ہیں گلے میں پڑے ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں یا جس قسم کی فون ہم لیتے ہیں اس میں اگر کسی قسم کا بکٹیریا وائرس یا کسی اور قسم کا بھی جراسین موجود ہے تو یہ فرسٹ لائن اپ ڈیفنس ہے جو کہ ان کو انکاؤنٹر کرتی ہے اور اس کو ہمارے جسم میں جانے سے روکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ کسی قسم کا بکٹیریا یا وائرس حملہ آور ہو جائے اور اس کی وجہ سے یہ حدود متورم ہو جائے ان پر انفلمیشن ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹونسلائٹس اپ ٹونسلائٹس کی سمٹمز کیا ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کے ساتھ جب ورمی والی کیفیت ہوگی سوزش ہوگی تو اس میں بخار ہوتا ہے گلے میں درد ہوتا ہے بچہ چچڑا پن محسوس کرتا ہے اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو کھانا نگلتے ہوئے یا بانی پیتے ہوئے اس کو تقریف ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہائی گریٹ فیور جو رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں خارش والی کیفیت رہتی ہے اس کے کان میں بھی درد ہوتا ہے جب یہ یہاں پہ پیپ پڑ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ایک جو اندر ہے وہ اور رتوبت جانے کی وجہ سے اس کے گلے کی طرف انفیکشن ٹھیلنے لگ جاتا ہے آواز کی جو باکس ہے وہ ڈسٹرپ ہونے لگتی ہے آواز بیٹ جاتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو ٹائم سے ٹریپ نہ کیا گیا اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ سائنوسائٹس یعنی کہ جو ہوا کی نالیاں ہماری کھوپڑے میں موجود ہیں وہاں پہ بھی برمی کیفیت بنا دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جن بچوں کو ٹنسلائٹس رہت ہے اکثریت جن کو زیادہ تر رہتا ہے تو ان میں جو ان کی گروتھ ہے ڈیولپمنٹ ہے ان کی جو دماغی نشنما ہے ان کی نیم سے اٹھ کر جب اٹھتے ہیں تو جو ایک بچہ ترو تازہ ہونا چاہیے مطلب ہشاش بشاش ہونا چاہیے وہ بچے اس طرح سے نہیں ہوتے وہ اس شوق اور توجہ سے کھانا نہیں کھاتے جس طرح سے کہ عام بچے کھاتے ہیں یا اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی ان کی نشنما اس طرح سے نہیں ہوتے نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے یہ بچے اکثر رات کو مو کھول کے سوتے ہیں اور ان کی سانس جلدی جلدی اور تیزی سے چلتی ہے ٹھیک ہے اور یہ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ٹونسلائٹس کی ایسی علامات ہیں جس کو کہ ڈریکٹ ہم لنک نہیں کر سکتے کہ ٹونسلائٹس اس کو ہوگا ٹھیک ہے بس اوقات بہت سارے بچوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے جتنے ہم نے اپنے کلینک میں کسی سے دیکھے ہیں کہ ان کا علامات یہی آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی نشنبانی ہو رہی والدین پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ کو صحیح سے سو نہیں پاتا یا اس کی جو مطلب ایک دماغی صلاحیت ہے وہ اس طرح سے نہیں پنا پا رہی جیسے کہ باقی بھائیوں یا بہنوں جس کی ہو رہی ہے اس میں پر ہمیں پتا چلتا ہے یا ای اینٹی سپیشلس پر پتا چلتا ہے کہ اس کے گلے سوچے ہوئے ہیں متورم ہیں تو وہ پھر جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو اس بچے کی وہ باقی تیتہ نہیں چھیک ہوگا ٹھیک ہے علامات یہ بات ہوگی کہ جو ٹونسلائٹس ایکیوٹ ٹونسلائٹس ایسے ٹونسلائٹس کو کہتے ہیں یا ایسے ٹونسلائٹس کو کہتے ہیں جو کہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے وائرلی انفیکشن ہوتا ہے تو تین دن ہوا اگلے میں درد ہوئی دواء لینے یا دواء لینے بغیر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ریکورڈ ہو جاتا ہے ٹونسلائٹس ایسے کو کہتے ہیں جو لمبے عرصے تک چلتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مہینوں کے حساب سے ہفتوں کے حساب سے اور اس کے ساتھ پھر آپ اس میں یہ کیفیت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایکیوٹ فیسز میں جو بخار تیز ہونا سردرد ہونا ٹھیک ہے آنکھوں پہ بوجھ والی کیفیت آنا اور بچے کا بالکل غنورگی غنورگی والی کیفیت سست ہو جانا ٹھیک ہے یہ ایکیوٹ فیسز بھی ٹونسلائٹس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے رسٹ فیکٹرز اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی رسٹ فیکٹرز ایسی چیزیں کن لوگوں میں یا کن وجوہات کی بنیاد پہ جو یہ ہے ٹونسلائٹس ہو سکتا ہے تو وہ بچوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ایسے بچے جو کھانا کھانے کے بعد یا کھانا اسے پہلے ہاتھ نہیں دوتے ٹود برش نہیں کرتے ٹھیک ہے اپنی اورل ہائیجین کا جو بچے زیادہ خیال نہیں رکھتے ان میں ہمیں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے بڑوں میں بھی ایسے ہی بڑے جو کہ اورل ہائیجین زیادہ خیال نہیں رکھتے کسی وجہ سے ٹھیک ہے ان میں ہمیں یہ ٹونسلائٹس کی کیفیت زیادہ ملتی ہے زیادہ تر جو جراسیم ہیں جو اس میں انوالد ہوتے ہیں وہ وائرس ہیں ٹھیک ہے اپسٹرائن وائرس ہو گیا مختلف پسن کے وائرس ہو گیا اور سب سے جو بڑا بکٹیریا اس میں انوالد ہوتا ہے اور سٹرپٹو کوکس بکٹیریا اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ تر اس کے لئے انفیکشن کرواتا ہے ٹونسلائٹس کرواتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں تک سمج اگر ہم یہ بات کر دیں کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ در کے ساتھ تمزور ہوتی جا رہی ہے اگر اس کا ٹائم سے ٹھیک نہ کیا گیا یا اس کو سپریس کیا گیا دھڑا دھر ایسی عددیات لینے سے جو کہ اس کو نقصان دیتی ہیں دباتی ہیں اس مرض کو تو اس سے ریومیٹک فیور کا چانس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کی تکلیف سٹارٹ ہو سکتی ہے مختلف قسم کے جو بخار ہیں وہ ہو سکتے ہیں اچھا یہ اگر انٹریٹیڈ چھوڑ دیا جائے یعنی اس کے لئے کوئی دوا نہ دی جائے اس کو مطلب ایسی چھوڑ دیا جائے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں جو سائنوسائٹس ہے پیچھے جو اگلے کے اور حضور ہیں وہ بھی ساتھ میں انفرمیشن یعنی سوزج کا شکار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کیا جاتا ہے دیکھیں ایلوپیتک سسٹم آف میڈیسن یا مختلف طریقہ علاج ہے وہاں پہ اس کے لئے انٹیب ایک خاص حد تک استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اکثر ڈاکٹر اس کی سرجری کا مشورہ دے رہے تھے انچہ سرجری میں اس کے جو ٹانسلس ہیں یعنی مکمل کے مکمل جو حدود ہیں وہ یہاں سے ہٹا دی جاتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کا مشورہ اس لئے نہیں دیتے کیونکہ ابھی جو حالیہ تحقیقات ہو رہی ہیں وہ لوگ ماننا ہے سائنسٹ کا کہ اگر یہ حدود ہٹا دی جاتے ہیں ٹانسلس ہٹا دی جاتے ہیں تو اس سے ان لوگوں میں سترہ گناہ رجحان بڑھ جاتا ہے کہ ان کو سانس کی اللرجی ہے وہ زیادہ ہو اور ان کو اپر رسپائریٹری ٹریک کا انفیکشن زیادہ ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی کونسلکٹمی یعنی کہ کونسلس کا ہٹانے کا جو ایک تنسیکٹ ہے وہ زیادہ انکریجن نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مطلب ہم اس کو یا جو اچھے داکٹر ہیں وہ بھی اس جس کا مشورہ کتن نہیں دیتے اب ہم اس کی منیجمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کی علاج کیا کرنا چاہیے علاج کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے دوئی ہے کہ اورل ہائ جین اپنی بہتر رکھیں باقی ہمیوپیٹک ڈاکٹر میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیوپیٹی میں اس کا بہت ہی بہترین علاج موجود ہے ٹھیک ہے ٹونسلائٹس قابل علاج ہے ٹونسلیکٹمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یا آپ کے بچوں میں سے یا نزدیکی احباب میں سے کسی کو ٹونسلائٹس ہوئی ہیں تو ٹونسلز ہوئے ہوئے ہیں تو وہ اس کے لیے ضرور ہمیوپیٹک اپنے قریبی معالج سے مستند ہمیوپیٹک معالج سے رابطہ کریں اور یہ علاج کریں انشاءاللہ وہ ٹونسلیکٹمی سے بچیں گے بلکہ یہ جو بار بار یہ غدود یا ٹونسلز ہوتے ہیں یہ کفیت بھی اہستہ اہستہ ان کی بلکل ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ